اسلام علیکم ہمارا آج کا ایڈیٹوریل ہے انڈو یو ایس آرمز ڈیل انڈیا اور امریکہ کے درمیان جو اصلے کی ڈیل ہوئی ہے تھری بلین ڈالر ہی اس پہ ہے ون اف دہ مور ٹریبلنگ آؤٹکم اف یو ایس پریزیدن ڈانل ٹرمپ's جسٹ کنکلودڈ ویڈیٹ ٹو ایڈیا ایس ملٹی بلین ڈالر آرم ڈیل ریشت بیشتوین وشنگٹن این نیو تیلی ون اف دہ مور ٹریبلنگ آؤٹکم جو اف یو ایس پریزیدن ڈانل ٹرمپ ڈانل ٹرمپ کے ایڈیا کے جو دورہ کی ہے اس نے اس میں سب سے مور ٹریبلنگ سب سے مجھ کے لیے تکلیف دے جو ڈیل ہوئی ہے پاکستان کے لیے کنکلودڈ ویڈیٹ ٹو ایڈیا جو ایڈیا کا اس نے ویڈیٹ کیا ہے اس نے ملٹی بلین ڈالر آرم ملٹی بلین ڈالر آرم ڈیل ہوئی ہے جو کہ تین بلین ڈالر کی اصلے کی ڈیل ہوئی ہے ریچڈ بیٹوین واشنگٹن اور نیو دلی جو کہ نیو دلی اور واشنگٹن کے درمیان انڈیا اور امریکہ کے درمیان ایک مویدہ ہوا ہے اکورڈنگ ٹو میڈیا ریپورٹس میڈیا ریپورٹس کے مطابق دا ڈیل اس سیٹ ٹو انوالو اٹیک ہیلیکاپٹرز انڈ از میڈیا ریپورٹس کے مطابق یہ ڈیل تین بلین ڈالر کی ہوئی ہے تین بلین ڈالر کے اصلے کی ڈیل ہوئی ہے جو انڈیا امریکہ سے خرید دے گا جبکہ یہ جو ڈیل ہوئی ہے امریکہ کی آرمی انڈسٹری کے لیے ایک بہت جو ڈیل اس میں کوئی شک نہیں بھی میوزک ٹو دا امریکہ انڈسٹری امریکن آرمی انڈسٹری کے لیے بہر لیا سے بہتر رہے گی فار دوز ہو وانٹ پیس ان ساؤت ایشیا وہ لوگ جو ساؤت ایشیا میں جس میں پاکستان انڈیا سمیت آٹھ ممالک شامل ہیں وہ لوگ جو ساؤت ایشیا میں امن چاہتے ہیں دس ایز ان آر فارچونیٹ ڈیولیپمنٹ انفارچونیٹ مطلب کہ جو ہے نا فارچونیٹ ہونا خوشکسمت ہونا ان کے لیے انفارچونیٹ مطلب بوری قسمت بوری قسمت جو ان کے لیے ایک بوری ڈیولیپمنٹ ہے جو لوگ چاہتے ہیں کہ ساؤت ایشیا میں پیس ہو ان کے لیے ایک دچکہ ہے ان کے لیے ایک اچھی خبر نہیں ہے پاکستان ہیز وائس کنسرن اوور ڈیول پاکستان نے ڈیول کے اوپر اپنی آواز اٹھائی اپنے کنسرن سے یا جو پاکستان کو اس پہ مطلب مسائل بند بن سکتے تھے یا جس وینے سے پاکستان نے اس لیے اس کے لیے آواز اپنی اٹھائی ویڈ دا فوریان آفیس سپوک پرسن کمیٹ کمیٹنگ ڈیتھ فوریان آفیس آر جو وزارت خرجہ کے ترجمان ہیں انہوں نے کہا وی آلرٹر دا انٹرنیشنل کمیونٹی کمیونٹی سیورل ٹائن اباؤٹ انڈیا اگریسیو ڈیزائن وی آلرٹر الارٹ کرنا بتانا دا انٹرنیشنل کمیونٹی بینول اکومی کمیونٹی کو سیورل ٹائن کئین دفعہ آباؤٹ انڈیا اگریسیو ڈیزائن انڈیا کی جارہانہ غصے والا جو ہر وقت جنگ کے لیے تیار رہنا یا جارہانہ رہنا یا پاکستان کے لائن آف کنٹرول کی خلاوردی کرنا یا انڈیا میں جو مسلمانوں پر ظلم کرنا جو انڈیا کا یہ ایٹیچوڈ ہے یہ رویہ ہے اس کے بارے میں ہم کافی بار دنیا کو بتا چکے ہیں بتا چکے ہیں انڈیڈ بالا کوٹ مس ایڈونچر لاس ایر لاس ایر جو بالا کوٹ کا مس ایڈونچر ہوا جب انڈیا والے اپنے جنگل اجاز پاکستان میں آئے تو وہ اصلہ مطلب اصلہ وغیرہ اور اپنے کو سمان گرا کے تو صرف پاکستان کے دو تین درخت گرا کے چلے گئے فوائل ڈیو ٹو ڈا آلٹرنیس ڈیو ٹو ڈا الارٹنیس پی ایف جو کہ پی ایف کی الارٹنیس کی وجہ سے کامجاب نہ ہو سکا جو انڈیا کا انداز ترد ہے تو اس کے صرف یہ ایک مثال ہے جو انڈیا امریکہ سے یا اسرائیل سے یا رسیا سے یا فرانس سے یا فرانس سے یا انڈیا جو اسلحہ کھریدتا ہے اور اپنی جو ہے اپنی انکام کا یا اپنی جو زیادہ تحصہ لگاتا ہے اس پہ اسلحے پہ اپنا جو خارج کرتا ہے وہ بھی اسی کی مثالیں ہیں جو کہ اب نئے بنے ہیں میجر جنرل افتخار بابر انہوں نے تھرسڈے جمعیرات کو میڈیا اٹاک میں کہا کہ انڈیا ہیز وائیولیٹڈ دا لائن اف کنٹرول نیرلی فور ہنڈر ٹائمز لاسٹ یئر لاسٹ یئر ٹوئنٹی نائنٹین میں انڈیا نارم نے چار سو دفعہ لائن اف کنٹرول کو وائیولیٹ کیا اسے خلال اندازی کی اس کو مطلب نہ ایک طرح سے جو قانون ہے وہ قانون توڑا سرٹینلی بلا شبہ بے شک جو کہ اس بے شک یا مطلب نہ بلا شبہ یہ ایسے کام ہیں یا ایسی مطلب نہ ایکشنز ہیں جو ایک ریسپونسیبل گورنمنٹ کبھی نہیں کر سکتی اس لئے انڈیا ایسے ایکشنز کر کے اپنا آپ کو ایک ریسپونسیبل سٹیٹ نہ ہونے کا بطار آ رہا ہے انڈ ایسے انفرچونیٹ بادقسم دیسے دیٹھ ایسے ایسے پیمپرنگ ایڈیا پیمپرنگ ہونا اس کی مطلب نہ کیار کرنا یا اس کو کھلانا یا اس کو کسی کو بہت زیادہ ایمیہ دینا انڈیا ایسے کاؤنٹر ویٹ ٹو چائنہ چائنہ کے برابر کے طور پر ایسے پیمپرنگ ایڈیا اس کو مطلب ناصلہ دے کر یہ ہر چیزوں میں آگے کر کے چائنہ کے کاؤنٹر ویٹ کے طور پر برابری کے طور پر لے کے آ رہا ہے بھی ایڈاوڈ کنسیڈنگ نیو دلیو بولینگ ایٹیچوٹ میں بلینگ ایٹیچوٹ میں بلینگ ایٹیچوٹ میں ان ساؤت ایشیا بھی ایسے کو سمجھے بگیئر اس کو دیکھے بگیئر اس کو حصلہ جو سارے کچھ دیے جا رہا ہے تاکہ بس چائنہ کے مقابلے میں انڈیا کھڑا رہی ایٹ دہ ہائٹ آف کولڈ وار کولڈ وار کے وقت کولڈ وار یہ ہے کہ جب امریکہ اور رسیہ کی آپس میں مطلب لڑائی تھی یا آپس میں ان دونوں کا ناس وہ دونوں چاہتے تھے کہ دنیا پہ ہمارا قبضہ رہے یا ہم ہم ہی پاور فول رہے ہیں زیادہ تر انوالے کا ہمارے ساتھ اٹیچ رہے ہیں روسیہ کے ٹکڑے انے سے پہلے نائنٹین نائنٹی سے پہلے جو آپس میں ان دونوں کی کولڈ وار تھی انڈیا وار میں فرم سویت کلائنٹ تو انڈیا رسیہ کا بہت بڑا کلائنٹ تھا اسلے کا بہت بڑا مطلب رسیہ سے انڈیا زیادہ سب سے زیادہ کریتا تھا اس وقت بھی دنیا میں سب سے زیادہ اسلے کریتنے والا ملک انڈیا ہے فرم ٹھوس پکا بائنگ ماسکوز آرمز اینڈ فالوینگ اٹس جیو پولیٹی کا لیڈ ماسکوز سے اسلے کریتا تھا اور اس کی رسیہ کوئی کہتا تھا کہ یہی دنیا میں سپر پاور ہے رسیہ کے ٹکڑے ہونے کے بعد اور جب ایو ایس ایس دا وارڈ سول سپر پاور جب امریکہ نے اپنے آپ کو دنیا کے سپر پاور کے طور پر بنا لیا انڈیا سائٹ فٹ ٹو میک انٹروڈز ویڈ دا امریکہ تو انڈیا نے اپنا جباؤ انڈیا کے طرف کر لیا اپنے سارے مہدے امریکہ کے طرف کر لیا اپنے سارے مہدے امریکہ کے ساتھ کر لیا ڈیڈ ڈیڈ ڈیویلپنٹ کپلڈ ویڈ واشنگٹن انٹینس رائیولی ویڈ بیجنگ بیجنگ کے ساتھ واشنگٹن کی شدید رکابت کے ساتھ مل کر ہیڈ ریزلٹیڈ این یو ایس کلٹی ویٹنگ لیا تو جو بیجنگ کے ساتھ امریکہ کی رکابت تھی یا دشمنی تھی یا کولڈ وار اس کے ساتھ بھی چل رہی تھی تو امریکہ نے انڈیا کو کلٹی ویٹ کیا اس کی گروت کی یا اس کی نا مطلب اس کو جیسے پہلے پیمپرنگ لفظ آیا ہے تربیت کی اس کو اس کے خلاف کیا as an Asian counterbalance to China تو چائنا کا ایشیا میں counterbalance برابری کے لیے یا اس کے مقالف کے طور پر انڈیا کو کھڑا کیا however while both the US and India champion their status as great democracies امریکہ اور انڈیا دونوں دنیا میں اپنے آپ کو ایک بہت بڑی ڈیموکریسی کے طور پر شو کرتے ہیں بتاتے ہیں بلکہ انڈیا والے تو کہتے ہیں کہ ہم دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت ہیں as the events over the past few days جو پچھلے چند دنوں میں ڈلی میں ہو رہا ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ انڈیا میں آیا نیو انڈیا میں عمد آباد میں اس نے جلسہ کیا تو نیو ڈیلی مسلمانوں کو کسل عام شروع ہو گیا those who run انڈیا two day are wedding to thoroughly undemocratic principal تو وہ لوگ جو انڈیا کو رول آج کل کر رہے ہیں یا انڈیا کے جو اکبراد ہیں وہ سارے یہ جو ڈیموکریٹے جمہوری جو پرنسپل ہیں ان کو مکمل طور پر ختم کر رہے ہیں ان کی مطلب نہ ان کی خلاف ڈیموکریٹیو جو پرنسپل ہیں ان کے خلاف چاہ رہے ہیں یا ان کے جو ایکشنز ہیں وہ کسی طرح بھی ایک ڈیموکریٹیو گورنمنٹ کے ایکشن نہیں ہو سکتے not only is the ہندو توہ ایڈمنیسٹریشن یہ ایک ہندو توہ جو انڈیا کا مطلب رول ہے کہ سارے جو ہندستان جس دور میں سپین میں مسلمان ہے اسی دور میں ہندستان میں مسلمان ہے تو سپین میں مسلمانوں کو نکال دیا گیا تو اب ہندستان سے مسلمانوں کو نکال دینا چاہیے سپین کے جو پرانے بشند عیسائی تھے وہاں پہ اکمران عیسائی آگئے تو یہاں کہ پرانے بشند ہندو ہیں تو اب بھی وہ ہندو کی مکمل دور پہ گورنمنٹ آنی چاہیے ہندو تو ایڈمنسٹریشن جو ہندو توا سے ایسپائر ہے اس سے متاثر ایڈمنسٹریشن حکمران ہے بینٹ اپان ڈیمونائزنگ اینڈ اپریسنگ انڈیا مینورٹی ایڈمنسٹریشن بینٹ اپان بینٹ اپان ہننا مڑا ہوا ہننا جھکا ہوا ہننا اس طرف جو مطلب ہندو توا کی طرف جھکی ہوئی ایڈمنسٹریشن اس کے تیت چال رہی ہے ڈیمونائزنگ شیطان کاری اینڈ اپریسنگ 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 ظلم کرنا کسی کو دبانا انڈیا مینورٹیز تو جو ہندو انڈیا کی گورنمنٹ ہندو توا کے طرف جھکی ہوئی ہے اس کی شیطان کاریوں کے تیت چال رہی ہے اور انڈیا مینورٹیز کو پہ ظلم کر رہی ہے پارٹیکولئر مسلم خاص پر خاص کر مسلمانوں کے لیے دا فینارٹیکل ایلیمٹس ان نیو دیلی فینارٹیکل جنونی جو ہندو ہیں فینارٹیکل ایلیمٹس جنونی ہندو ہیں یا جو جنونی ہندو کے کام ہیں مسلمانوں قتل کرنا یا ان کی جہدادیں چھینے لینا ان کو جلا دینا نیو دیلی نیو دیلی میں جو ان کا انڈیا کا درالحکومت ہے آل سو آل سو تھریٹینڈ پاکستان تھریٹینڈ کرنا وہ جو چنونی ہندو ہیں پاکستان کو کافی دفعہ نمیرس ٹائم کافی دفعہ تھریٹینڈ کر چکے ہیں دھمکی دے چکے ہیں پچھلے سالوں میں پچھلے مطلب چند ایک سال گزر چکے ہیں پاکستان کو بھی کافی دفعہ دھمکی دیتے رہتے ہیں جیتے مدی کہتا ہے کہ ہم نے پاکستان سچ تھریٹس جو یہ مطلب سچ تھریٹس ہیں جو وہ پاکستان کو کہتے ہیں کہ ہم نے تم پہ حملہ کرنا ہے یا جو یہ ساری باتیں ہیں تو یہ جو حملہ کرنے کی بات ہیں سارا کچھ ہیں ان کے سینئر ملٹری لیڈر جرنیل آرمی چیز بھی کہتے ہیں اور ان کی سویل بھی کہتے ہیں گورن بھی کہتے ہیں ہنس ان سچ سناریو تو اس سارے سناریو میں ساری جو سیچویشن حالات میں امریکہ نے انڈیا کو وار مشین کے طور پر چوز کیا اس کو پاور دی اس کو وصلہ دیا اس کے مطلب جو انڈیا چاہتا تھا وہ باتیں معنی پاکستان has very legitimate concern پاکستان پاکستان اس پہ قانونی legitimate مطلب قانونی ہونا concern ہے پاکستان کے اس پہ concern ہے یا پاکستان کو اس پہ نہ مطلب ان پہ ہے کہ یہ سب نہیں ہونا چاہیے تھا جو کہ ساؤت ایشیا میں اگر یہ امریکہ کی ڈیل ساؤت ایشیا میں جو امن کی پروسس ہیں یا جو ساؤت ایشیا سپار دیل ویلونی فردر سپار مطلب حوصلہ افضائی کرنا سپج جو ہے جو صرف اس میں جو ساؤت ایشیا ہے اس میں حوصلہ افضائی کرے گی اس لے کی ریز کو اگر انڈیا اصلہ اگر انڈیا اصلہ کھرید تا ہے ساؤت ایشیا اگر انڈیا کھرید تو پاکستان بھی کھرید دے گا سیکیرٹل اینی چانس پار پیس تو جو پیس کے چانس پروسس وغیرہ وہ سارا ختم کر دے گا اس کو کچل دے گا ایو ایس شو ٹیک مور رسپونس بل سیر کھٹا ساؤت ایشیا ہے اس میں رسپونس بل ذمہ دار آن برابری کا اپروچ کرے سب کے ساتھ برابری کا رویہ رکھے سپیشلی ون ٹو نیوکلی آرم سٹیٹس آر انوار خاص کر جب دو ایٹمی اصلہ رکھنے والی پاور دینج ایٹمی اصلہ کے مالک چاہیے انڈ براؤ بیٹ اور دمکانہ نہیں چاہیے نیبرنگ سٹیٹ جو اس کے ہمسائے ممالک ہیں ایوزنگ امریکن ویپنز کی مدد سے